ایک جو جہاز ہے ہوای جہاز وہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے ٹھیک ہے جب وہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے تو ڈیڑھ گھنٹے میں جا رہا ہے لیکن جب کراچی سے لاہور واپس آ رہا ہے تو ڈیڑھ گھنٹے میں آ رہا ہے یہ ٹائم کیوں مختلف ہو رہا ہے کیونکہ کراچی کا راستہ کچھ نہیں کہا سکتے پیسے آپ کے ذہن میں کیا وجہ آتی ہے مطلب کہ جاتے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگ رہا ہے واپس آتے ہوئے نوے منٹ کیوں لگ رہے ہیں راستے میں کوئی جم شمپ ہوں گے جی سڑک خراب ہے جی سڑک خراب اس سڑک کو مرمت کرانے کے لیے کس سے اپیل کرو گے عمران خان صاحب سے کہ آپ وہ ہوای جاز کے لیے سڑک کی مرمت کر رہے ہیں جی 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 لیکن ویسے اگر آپ سوچے سائنسی طور پر کیا یہ وقت کیوں لگ رہے ہیں مطلب ہوا تیز ہوتی ہے بادل زیادہ ہوتے ہیں شاید جہاز میں لوگ بھی کم ہو سکتے ہیں نا اگلے سوچ رہے ہوں گے کہ یار کئی تیز چلائے جہاز گر نہ جائے یا کہ پیچھے ہو نہ جائے بڑا سینٹیفیکلی جواب دی ہے کہ جب جہاز میں وزن زیادہ ہوتا ہے تو وقت کم لگتا ہے جب وزن کم ہوتا ہے تو وقت جو ہے وہ جلدی پہنچ جاتے تو یہ بڑا ٹیکنیکل سا جواب انہوں نے دی ہے کہ وزن زیادہ ہے تو پھر وقت جو ہے وہ زیادہ لگے گا بندے زیادہ ہیں تو وقت زیادہ لگے گا بندے کم ہیں تو وقت کم لگے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے